جس بچے کی میں یہ گاڑی جلا رہا ہوں یہ وہ بچہ ہے جس کو فیس نہ دینے کی وجہ سے یونیورسٹی مینجمنٹ نے اگزیم میں نہیں پیٹھنے دیا تھا اور اس کی ڈگری رکھ چکی تھی یہ اس کی گاڑی ہے جس نے ہمت نہیں ہاری اپنا سفر جاری رکھا ہمت سے کام لیا اور آج اس کے پاس ایک کروڑ کی گاڑی ہے ٹھیک ہے نا ٹاوپریٹڈ فری لانسر ہے وہ پاکستان کا اس کا نام ہے خورم شہزاد سٹوری جو ہے اس طریقے سے کہ definitely life میں financial problems آتے ہیں اس بچے کے ساتھ بھی financial problem آئے وہ فیس نہ دے سکا اور واقعہ اس طریقے سے ہے کہ کورس میرے پاس وہ پڑھتا تھا میں بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا میڈ میں اس نے ٹاپ کیا تھا project was excellent جب میں نے اس کا final paper چیک کیا تو اس کا paper نہیں مجھے ملا میں نے اس کو call کی خورم کہ آپ کا paper نہیں مجھے مل رہا اس نے کہا کہ سر مجھے میں نے تو exam دیا ہی نہیں اور کوئی بھی paper نہیں دیا میں نے کہا reason اس نے کہا کہ میں یونیورسٹی فیس جمعہ نہیں کروا سکا جس کی base پہ management نے مجھے law نہیں کیا میں exam نہیں دے سکا تو میں study چھوڑنا چاہتا ہوں اور مجھے کوئی job ڈونڈتے ہیں چھوٹی موٹی میں نے کہا نہیں job نہیں ڈونڈنی پڑھنا بھی ہے اور کام بھی کرنا ہے تو اس نے اپنی ایسیو سکیل سیکھیں دن رات اس پہ کام کیا شروع میں order نہیں آئے بعد میں order آنا شروع ہو گیا اب ایک expert top rated پاکستان کا freelancer ہے جس کا نام کنم شاہد ہے جیسے already میں نے بتایا ہے اب یہ گاڑی میری نہیں ہے یہ گاڑی اس کی ہے میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے اس کے پاس یہ کروڑ کی ماشاءاللہ گاڑی ہے گھر ہے ٹھیک ہے تو مقصد ultimate جو مقصد ہے بات کرنے کا وہ یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی ہمت نہیں آرنی چاہیے financial problem آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے solution کی طرف جانا چاہیے اور اپنی skills پہ work کرنا چاہیے اگلے جو صدیہ آرہی ہیں وہ skills کی ہیں یاد رکھئے گا وہ degrees کی نہیں ہیں وہ skills کی ہیں اپنی skills enhancement پہ کام کریں ایک بھی skill آپ کے پاس آگئی تو آپ کے پاس یہ گاڑی سالوں میں نہیں مہینوں میں آ جائے گی تو میں بہت خوش ہوں بہت زیادہ خوش ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارے students ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں اللہ اللہ ان کو مزید ترقی دے شکریہ و السلام